بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین وہ کون سے دو کفار ہیں جن کی بیویاں جنت میں جائیں گی اور وہ کون سے دو نبی ہیں جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو دنیا بر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین اللہ کی قدرت کے عجیب کرشن میں ہے کہ بعض دفعہ نبیوں کا ساتھ ملنے والوں کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوتا اور کئی لوگ ایسے گزرے ہیں کہ کافروں کے گھروں میں رہ کر بھی ایمان کے اعلی درجے تک پہن جاتے ہیں ناظرین بللہ اس میں انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں ہے مسال کے طور پر بارش جب نرم ہموار زمین پر پڑتی ہے تو وہاں فصلیں اگ آتی ہیں لیکن اگر یہی بارش گندگی والی جگہ پر پڑ جائے تو وہاں کیچر بن جاتا ہے اس میں بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا وہ تو سب کے لئے ہی برستی ہے آج کی ویڈیو میں چار عورتوں کا قصہ سنانے والے ہیں جن میں سے دو نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود جہنم میں گئی اور دو عورتوں کا کافر بچوں کی بیویاں ہونے پر بھی جنتی ہوں گی پہلی عورت جس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وحلہ ہے وحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ برسوں رہی مگر بدنصیبی یہ کہ اس کا ایمان نصیب نہ ہوا وحلہ حضرت نوح کے خلاف مہم چلائی تھی اور چھوٹ جھوٹا پروپگنڈا کرتی رہتی تھی وہ حضرت نوح کو اکثر مجنو اور پاگل کہہ کے پکارتی تھی اور لوگوں میں بھی یہی مشہور کرتی تھی کہ میرا شہر پاگل ہے نوز بلہ اس عورت کو انجام یہ ہوا کہ توفان نوح میں یہ غرق ہوئی وحلہ سے حضرت نوح کا بیٹا کنہان تھا روایت میں ہے کہ وحلہ اور کنہان دونوں ہی کشتی میں سوار نہ ہوئے اور حضرت نوح کو مجنو قرار دیتے رہے کہ کوئی سلاب نہیں آئے گا اسی وجہ سے یہ دونوں توفان نوح میں غرق ہو گئے دوسری عورت جس کا ذکر کرنا ہے وہ عورت حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وحیلا ہے یہ ایسی بدنیز بدنصیب تھی کہ حضرت لوت علیہ السلام کی خبریں اپنے قوم کو دیتی تھی قوم لوت کے مرد مردوں کے ساتھ ہمبستری کی شوقین تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی وحیلا جو اپنے شہر سے خیانت کی وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر آنے والے خوبصورت لڑکوں کو اپنے قومی بدعمار لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آئیں اور ان کے ساتھ بھی بدفعلی کر لیں جب قوم لوت پر پتھروں کا عذاب آیا تو وحیلا بھی حضرت لوت علیہ السلام اور دیگر مومنین کے ساتھ بستی چھوڑ کر جا رہی تھی حضرت لوت علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والے عذاب کو نہیں دیکھے گا لیکن وحیلا جو کہ منافق تھی اس نے نہ صرف بستی کی طرف مڑ کر دیکھا بلکہ جب بستی الٹ پلٹ رہی تھی تو چلانے لگی ہائے میری قوم جیسے ہی یہ الفاظ اس کے موں سے ادا ہوئے تو اللہ کے عذاب کا ایک پتھر وحیلا کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہی علاق ہو گئی یہ تو تھی دو نبیوں کی کافر بیویاں اب ذرا دو مومن عورتوں کا حال بھی سن لیں ناظرین آسیہ یہ فرہون کی زوجہ تھی فرہون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا فرہون نے حضرت آسیہ سے زبردستی شادی کی تھی کہ اگر شادی مجھ سے نہ کی تو میں تمہارے باپ کو قتل کروا دوں گا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں جب فرہون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے ان کو بہت زیادہ مارا اور زدو زوب کیا یعنی چار رکھوں ٹنگوں میں آپ کو گھاڑ دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکر دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا ناظرین ایک دفعہ خود کو اس جگہ پر محسوس کر کے دیکھیں تنہ تنہا عورت اور ظالم بادشاہ کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں گرم ریت پر زمین پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے پھر بھی ایمان پر عظم استقلال کیسا ان مسائب و شرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرہون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہیں آپ اللہ سے جنت کی دعائیں مانگتی رہتیں اور اسی حالت میں آپ کا خاتمہ بلخیر ہو گیا اور وہ جنت میں بھی داخل ہو گئیں اور ابن قیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئیں اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت امران رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے چنانچہ ان کی قوم نے ان سے بدگمانی کی ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں حضرت جبراہیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی حالے کے کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاب کے حاملہ ہو گئیں جو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی چنانچہ آپ پر تحمد باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو پریشان کیا جاتا رہا کہ آپ کے ناجائز تعلقات تھے نعوذ باللہ مگر وہ سابر و شاکر رہی اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی مد و سنہ کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا اللہ نے کافروں کے لئے نوک کی بیوی اور لوت کی بیوی کو مسال بنا دیا دونوں ہمارے بندوں میں سے دو سالے بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو سالے بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ اور اللہ نے مسلمانوں کے لئے فرہون کی بیوی کو مسال بنا دیا جب اس نے ارز کی ہے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرہون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما اور امران کی بیٹی مریم کو مسال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپ پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی آنی والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ